اب حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ یہ عذاب آنے سے پہلے کوئی علامت اللہ نے فرمیا کہ جب تن نور سے پانی اُبل میں لگے تو میں نے کل عرض کر دیا تھا دو قول ہیں کہا تو تن نور سے مراد زمین ہے اور مراد ہے کہ چشمیں فوٹ پڑھیں یا تن نور سے مراد حقیقتم تن نور ہے جس میں روٹیاں شوٹیاں لگائی جاتے تو وہ گویا کہ وہ آگ کی جگہ ہوتی ہے اور دوسرا وہ کوئی گہرا نہیں ہوتا مٹی کا بنا ہوتا ہے اور زمین کی سطح پر رکھا ہوتا ہے وہ کوئی اتنا گہرا تو نہیں تھا کہ پانی نکل آئے تو پھر آپ سمجھ نہیں کیے گا کہ اب اللہ کا عذاب کریں اور جو لوگ ایمان نہیں لی آئے ہیں اب ان کے لیے مجھش دعا نہیں کرنی بس ان کے لیے فیض رہا ہو چکا ہے کہ وہ غلط اور دوسرا حکم کیا دیا لیے ہے نا لیکن اس کشتی کے اندر ہر قسم کے حیوان آدمی سے جوڑے جوڑے کو بٹھائیں گائے ہیں بکہ ہے منڈا ہے جتنے ایوان ہیں اور یاد ہے کہ یہ منہ نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کے ایوان پکڑکنوں علیہ السلام لائیں گے ہیں جو صورت وہاں پہ وجود ہیں من کل ان لو جائن سمین ان سب میں سے زوجین اس نین کا فائدہ کیا ہوگا کہ آئندہ بھی تنسل چلے نا اللہ من سبق علیہ القول ہاں جو مومن ہیں ان کو بٹھائیں لیکن یہ کے بارے میں ہم نے خیصہ کر دیا ہے کہ بس اب یہ ایمان نہیں لاتے اور پیغمبر کی بددعا کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کو غرق ہونا اور ان واقعات میں سرکار دو جہاں کی عظمت شان بھی ملوم ہوتی کیا مطلب مثلا دیکھیں نا کہ نوانا اسلام نے آخر تنگ آ کر بددعا کی اب ان کا کوئی گھر باقی نہ رہے کیوں ان کا انتظر ہوں اگر آپ نے ان کو بچا دیا ہوں یہ ذلو ہی بازر ترے بندوں کو گمراہ کریں وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اور آگے ان کی نظریں پیدا ہوں گی وہ بھی کافر ہوں گی ہمارے جو اہلِ بیداد حضرات ہیں جنہیں قسم کھائی ہوئی ہے کہ قرآن کی تعریف کر کے اپنے عقیدے کو ثابت کرنا ہے انہوں نے بھی یہ مسئلہ نہیں کہا انہوں نے کہا دیکھو وہاں بھی کہتے ہیں کہ ارحام رحم کے اندر جو ہے اس کا علم اللہ کو ہے اِنَّ اللَّهَ اِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَدِّلُ الْغَيْسَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو علم غیب ہے کہ نہیں فرمبا رہے ہیں کہ جو بھی پیدا ہوں گے اللہ فاجر اور کفارہ اور کافر پیدا ہوں گے تو رحم کا علم تو ہو گیا وہ انتدار میں تھی ہوتے ہیں نا کہ کسی آیت کا کوئی موقع ملے بس نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ان کو اتنا بھی اللہ کا ڈر نہیں آتا خوف نہیں آتا کہ ہم قرآن کی تعریف کر رہے ہیں پیرے بھائی یہاں کوئی علم غیب بھی نہیں تھا یہاں کوئی علم الْأَرْحَام بھی نہیں تھا یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تجربہ تھا کہ ساٹھے نو سو سال تو بھگتے ہیں نا تو جو نسل پیدا ہوئی وہ کافر ہے اس کے بعد نسل پیدا ہوئی وہ بھی کافر ہے نو سدھیاں دیکھ چکے ہیں تو اب جو پیدا ہوگا وہ کونسا بزرگان ہوگا انہوں نے اس تجربے کی بنا پر فرمایا لَمْ يَلِدُوا إِلَّا فَادِرًا كَفَّارًا لَكِنْ میرے آقا کی شانِ رحمت دیکھیں کہ نور پاک سے سیدہ آئیشہ سدیقہ نے ایک دن سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں آپ کے لئے سب سے مشکل وقت کا ان سے قدرہ آئے ہیں آپ نے قلعہ آئیشہ انی اوزیتو بھی سبیل اللہ میں اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچایا گیا ہوں نبی عوضہ نبیم قبلیقت مجھ سے پہلے یہ تکلیفیں کسی پیغمبر کریں اور سب سے بڑی تکلیف مجھے اس دن ہوئی جب مجھے طائف والوں نے نور دو بھی اللہ سننے سے انکار کر دیا بعض سننا تو الگ بات ہے بلکہ وہاں کے آوالا رلگوں کو بھگایا گے پتھر مار کے وطائف کی عدود سے نکال دیں میرے پاہوں زخمی ہو چکے تھے اور میں ساہے کی تیراش میں تھا راستے میں اتبا اتبا کے باغ میں ہم نے پناہ گئی وہ میرے لئے بڑا سخت ہے کہ آپ مکہ سے تو آیا تھا طائف طائف والے بھی نہ مانے اب پھر مکہ جا رہا تو یہ بڑی تکلیف کا دن تھا اور آپ کے یہ جوتے مبارک جوتے وہ خون سے بھر گئے تھے پاؤں مبارک لخمی تھے تم سمجھتے ہو کہ حق کے لئے مار نہیں کھانی پڑے گی ہم حق کے لئے مار کھانی پڑے گی ولنہ وہ حضرت تانسیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولی مقی صاحب امیانے اور پہلے علماء نے پتھر کھا کے حق سنایا ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق چھپایا ان نے تکلیف میں مرداز کی لیکن حق بات تو اب حضرت زید نے عرض کیا کہ یہاں سنواللہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ امام الانبیاء کے ساتھ یہ سروق کیا جائے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ والم کو برباد کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزید وہ اس تو رحمتا اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے مجھے عذاب کے لئے تو نہیں بھیجا ہے میں ان کی ہدایت کی دعا کروں ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہم ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں تو نو علیہ السلام بددعا کر بیٹھے حضرت پاک نے بددعا لکھے کہ پوری قوم طائف کی دعا ہو جائے حضرت یہ بددعا لکھے اس لئے اب اللہ نے فرمایا ہے کہ نو علیہ السلام ان سے جوڑا جوڑا لے لو آپ اپنے اہل کو بھی ساتھ لینے ان کو بھی کشتی میں سوال کریں یاد رکھیں کہ آپ اہل میں صرف ایک بیٹا جو تھا نے وہ سوال نہیں ہوگا باقی آپ کے بیوی بچیاں بچے سب سوال ہو گئے لیکن ایک بیٹا نافرمان نکلا اس نے نکال کر دیا کہ میں سوال نہیں ہوگا حضرت نو علیہ السلام نے بڑا سمجھا ہے اللہ کے بندے یہ اللہ کا عذاب ہے تم نہیں بچ سب ہوگی میں پہاڑ پر چل جاؤں گا پہاڑ پر پانی آپ کے خدا کا میرا کیا بھی آر سکتا ہے لیکن یاد رکھیں اب بھی لوگ کہتے ہیں نا ہمارے محل ہیں ہمارے انتظافات ہیں ہماری سیکیورٹی ہے ہمارا یہ لیکن یا ایک سیکنٹ کا زلدل آتا ہے نا نہ محل رہتے ہیں نا پہاڑ رہتے ہیں نا گھا رہتے ہیں اور اس کے بعد نا پاگ نے دیل خلمایا وَمَا آمَنَ مَا اُلَّا قَلِيل نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لے آئے ہیں پیدا پی نمبر پیدا رسول ساڑھے نمو سو سال کی دعوت ہے لیکن ایمان لانے والے چند نورت ہوئی جو کشتی میں سباً